جب امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی تو فطرس فرشتہ آسمانوں سے دیکھے کہ لا تداد فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف جا رہے ہیں اس نے پوچھا تو فرشتوں میں سے کسی نے بتایا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے وہ فرشتہ جس کے پر جل گئے تھے اللہ نے اسے نکال دیا تھا وہ آکے امام حسین علیہ السلام کے جولے سے اپنے آپ کو مس کرتا ہے تو اس کو امام حسین علیہ السلام کے جولے سے شفا ملتی ہے اور وہ تمام فرشتوں کے نزدیک سب سے زیادہ نورانی بن جاتا ہے وہ فرشتہ جب واپس جنت میں جاتا ہے تو جہاں جہاں وہ چلتا ہے تمام فرشتے اس کو دیکھ کے رشت کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ فطرس جس کو حسین علیہ السلام کے جولے سے شفا ملی لیکن افسوس کے وہی فرشتہ دیکھے کہ دس محرم کے دن تمام خودائی زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور میدان کربلا میں ہر کوئی یہ صدا بلند کرتا ہے کہ اے میرے آقا حسین علیہ السلام ہمیں حکم دیں ہم آج زمین کو چیر کے اس حوج یزید کو بتائیں کہ آپ کا کیا مقام ہے ان تمام مخلوقات کے ساتھ فطرس بھی جب میدان کربلا میں پہنچا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے ننے معصوم علیہ السلام کی قبر بنا رہے تھے فطرس قریب آکے امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے میرے آقا میں وہی فطرس ہوں جس کو آپ کے جولے سے شفا ملی تھی آج یہ ظالم آپ کے مقام سے نواکف ہیں مجھے آپ اجازت دیں کہ میں ایک لمحے میں ان سب کے سر تن سے جدا کر دوں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے فطرس یہ صبر کا امتحان ہے شجاعت کا نہیں میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے خون سے اللہ کا دین بچے گا اب دیکھ تیرا آقا حسین علیہ السلام اپنے آپ کو کس طرح سے اللہ کے دین پہ قربان کرتا ہے فطرس دیکھتا رہا امام حسین علیہ السلام میدانے کربلا میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگو میں وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندوں پہ سوار کرتے تھے حسین منی وانا من الحسین ہرے کو بتایا کرتے تھے آج یزید میرے نانے کے دین کا مذہب پراتا ہے میں اپنے خون سے گواہی دوں گا کہ میرا نانا اللہ کا رسول ہے اور اسلام اللہ کا دین ہے تاریخ نے لکھا کوئی پتھر مارتا ہے کوئی تیر پھینکتا ہے کوئی نیزے مارتا ہے امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح میدان میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں بس کچھ ظالم خیام کو آگ لگاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں کبھی لشکت کی طرف آتے ہیں عمر بن سعید کہتا ہے یہ علی کا شیر ہے اس کو مات دینا ناممکن ہے سب مل کے حملہ کرو بس چاروں طرف سے مولا حسین علیہ السلام پہ حملہ کیا گیا تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھاتا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتا میرا مولا حسین علیہ السلام آسمانوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے اللہ راضی رہنا کہ تیرے حسین نے تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا یہ کہہ کے آپ سجدہ شکر میں جاتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تمام پرشتے اللہ کی حمد و سنہ کے ساتھ اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتے ہیں اور فطرس پرشتہ اپنے سر کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر رکھتا ہے اور کہتا ہے عظیم ہے وہ اللہ جس نے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا عظیم ہے وہ اللہ جس نے انسانوں کو بنایا عظیم ہے وہ اللہ جس کے لیے میرے مولا حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کے لیے منٹ час پر رکھ صلی اللہ